بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میورز ویلکم ٹو ہوم سٹائل کو گئی یوٹیوب چینل امید ہے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے کشباش ہوں گے اور خیر خیریت سے ہوں گے میورز آج ہم آپ کے لئے بہت ہی زبردست ریسپی لے کر آئے ہیں آلو اور چنے سے بنائیں گے ہم دہی بڑے کی ریسپی بہت ہی مزے کی اور زبردست ریسپی ہے تو ریسپی کو پورا فولو کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل آئیکن کو پریس کر لے تاکہ میری ہر نئی آنے والا اس ویڈیو کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملے تو چلیے شروع کرتے ہیں ریسپی دیکھیں ویورز یہاں پر سب سے پہلے ہم نے چنے لیے ہیں اور آلو لے لیے ہیں چنے جو ہیں وہ اچھے سے ہم نے بوائل کر لینے ہیں اور آلو بھی ہم نے اچھے سے بوائل کر لینے ہیں ان کو ہم نے بوائل کرنے کے بعد اچھے سے ہم نے ان کو میش کر لینا ہے کیا اور ہم نے یہاں پر لیا ہے ون ٹی سپون کے قریب ہم نے جنجر گارلک کا پیس لیا ہے وہ ساری چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہس بے زائقہ ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے اور ایک چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے لال مچ پاوڈر اور ایک ہی چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے پیپرکا پاوڈر اور ایک چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ پاوڈر اس کے بعد ہم اس میں دو بڑے چمچ ہم اس میں آئل کے ایڈ کریں گے اور ایک چمچ ہم اس میں ایڈ کریں گے سفید سرکہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور یہاں پر ہم نے لیے ہے ایک چمچ سفید دی یہ ساری چیزیں ہم نے ایڈ کرنے کے بعد ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھا سا مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں زبردہ سا یہاں پر یہ جسے مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم نے ہاتھوں پہ اس طرح سے ہم نے تھوڑا سا آئل لگایا اور یہاں پر ہم لیں گے اس طرح سے ہم نے اتنا بیٹر لینا ہے اور اس کی زبردستی ہم نے اس طرح سے ایک ٹکی تیار کر لینا ہے اسی طرح سے ساری جو ٹکیاں ہیں وہ ہم ریڈی کر کر رکھ لیں گے اور طوے کے اوپر ہم نے ایک چمچ گھی اس میں ایڈ کی ہے اس میں تیل بھی بہت زیادہ نہیں لگتا ہے بلکل یہ جو ہے وہ شیلو فرائے ہم اس کو کریں گے ڈیپ فرائے نہیں کریں گے اور ایک ایک کر کے ہم نے جو ٹکیاں تیار کی ہیں وہ اس طرح سے ہم نے اچھے سے ان کو فرائے کر لینا ہے ویورز بہت ہی آسان بہت ہی جھٹپٹ اور بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی بن کر ریڈی ہوتی ہے اس میں تیل بھی بہت کم لگتا ہے اور بہت ہی مزے کی یہ ریڈی ہوتی ہے آپ اس کو رمضان میں بنائے رمضان کے حوالے سے تو بہت ہی بیسٹ ریسیپی ہے نہ تو اس میں آپ کو بیسن چاہیے نہ ہی اس میں آپ کو کوئی ایکسٹرا آئل چاہیے اتنے کم تیل میں اتنی زبردسی جو ریسیپی ہے یہ بن کر ریڈی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے آلو اور چنے تو ویسے ہی ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو آپ ان دونوں چیزوں کے ساتھ آسانی سے اس ریسیپی کو آپ بنا سکتے ہیں بہت ہی مزے کی یہ ریسیپی بن کر ریڈی ہوتی ہے اسی طرح سے ایک سائیڈ کو ہم نے اچھ سے کوک کر لیا ہے اور ہم اس کی جو سائیڈ ہے وہ ساری ہم اس طرح سے چینج کر لیں گے اور اس کو اچھے سے ہم نے فرائی کر لینا ہے بس آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ اس کو سرف کریں گے تو اس کو یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو چکی ہے اس کو آپ نے اچھا سا تھنڈا کر لینا ہے پہلے روم ٹیمپریچر کے اوپر پھر اس کے اوپر آپ نے جو سوس اور چٹنیاں وغیرہ ہیں وہ ایڈ کر لی ہیں یہ دیکھیں ساری جو ہیں وہ ہم نے اس طرح سے ریڈی کر لی ہیں اس کو اچھا سا تھنڈا کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دہی سب سے پہلے ہم اس کے اوپر دہی ایڈ کریں گے دہی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری چٹنی ہری چٹنی اچھے سے ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے خرمانیوں کی چٹنی میٹھی چٹنی ہم اس میں ایڈ کریں گے اچھی سے ہم نے بھر کے اس میں ایڈ کی ہے ویورز بہت ہی مزید کی اور زبردس یہ ریسیپی بن کر ریڈی ہوتی ہے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے چارٹ مسالہ ہم اس کے اوپر سپرنکل کریں گے آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سہارا دھنیا ہم اس کی گارنک شکلے ایڈ کریں گے اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے ہم نے یہاں پر لیا ہے ریڈ انار وہ اچھی سے بھر کے اس میں ایڈ کریں گے اس کا جو فلیور ہے اس کے اندر میں بہت ہی زبردس اور کرنچی فلیور آتا ہے اور وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا اور یہ دیکھیں زبردس سے ہمارے جو ہے وہ ہم نے آلو اور چنے کے ساتھ زبردس سے دہی بڑھے جو ہے وہ بن کر ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے کے اور بہت ہی زبردس یہ ریسیپی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ کو ریسیپی اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ بھی کر دیں تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی زبردسی ریسیپی ملتے ہیں نیکس ریسیپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ